موسیقی بنانی چاہیے حکومت مسئلہ کو سنجیدگی سے لے پیر کو اجلاس کے دوران کرنل ریٹائرڈ سید طاہر حسین مشہدی نے تحریک پیش کرتے ہوئے کہا کہ ماحولیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے موسم اور فصلوں کے وقت تبدیل ہو رہے ہیں ملک میں آبی زخائر کے لیے چھوٹی جھیلیں بنانے کی ضرورت ہے ماحولیاتی تبدیلیوں کے معاملے پر زیادہ توجہ کی ضرورت ہے دنیا اس پر بہت خرچ کر رہی ہے سینیٹر کرنل ریٹائرڈ سید طاہر حسین مشہدی کی تحریک پر بحث میں حصہ لیتے ہوئے سینیٹر محسن لغاری نے کہا کہ 94 یئرز میں چناب اور جہلم میں سب سے کم پانی اس وقت ہے اسی طرح قابل اور سن میں بھی 50 برسوں کے دوران سب سے کم پانی ہے 1960 میں تربیلہ اور منگلہ ڈیم بنائے گئے لیکن دونوں ڈیموں میں اس وقت پانی زخیرہ کرنے کی گنجائش ایک تہائی کم ہو گئی ہے اسی طرح دستیاب پانی کے شرح بھی کم ہو گئی ہے امریکہ میں 900 دنوں میں جنوبی افریقہ 500 دنوں اور جرمنی میں 1000 دنوں ہندوستان میں 180 جبکہ پاکستان میں 20 دنوں کا زخیرہ ہے سینیٹر تاج ہیدر نے کہا کہ ماہرین کہتے ہیں کہ 35 ملین اکڑ فٹ پانی سمندر میں جانا ضروری ہے بھاشا ڈیم کئی سال تک بھرا نہیں جا سکے گا پانی ہے نہیں تو ڈیم بنا کر کیسے بھریں گے سہرہ میں زیر زمین بہت زیادہ پانی ہے اس پر کراچی یونیورسٹی بہت کام کر رہی ہے کراچی میں 12 لاکھ آبادی سمندر کا پانی پی رہی ہے گوادر میں 2 ملین گیلن کا پلانٹ لگا ہے تاہم مل نہیں رہا گوادر میں اس ان حکومت کی جانب سے پانچ پلانٹس دینے کی ہم نے پیشکش کی تھی ٹیکنالوجی کی مدد لے کر سہرہ سے ہم اتنا پانی حاصل کر سکتے ہیں کہ ہمیں پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سعود مجید نے کہا کہ ہم جب اپنے علاقوں میں جاتے ہیں تو پانی کی کمی کی باتیں لوگ کرتے ہیں ہمارے پاس زخائر ہوں گے تو ہم پانی دے سکیں گے دو تین اور بڑے آبی زخائر بنانے کی ضرورت ہے سب کو مل کر پانی کے حوالے سے قومی پالیسی بنانی شاہیے کیونکہ حکومتیں پانچ سال کے لیے آتی ہیں سینیٹر مرتضی وحاب نے کہا کہ سمندر کے پانی کو قابل استعمال بنانے کی ضرورت ہے پانی ہوگا تو ڈیم بنائیں گے سینیٹر جہانزیب جمالدینی نے کہا کہ پانی نہ ہونے سے مختلف ذرخیز علاقے سہرا میں تبدیل ہو رہے ہیں حکومت اس مسئلے کو سنجیدگی سے لے بلوچستان بھی اسی مسئلے سے متاثر ہے سی پلیجو نے کہا کہ تھٹھا میں پینے کا پانی نہیں ہے سندھ کے پانی کے مسئلے پر بھی توجہ دی جائے سینیٹر مختار آجز نہامرا نے کہا کہ بجائے پانی کو ضائع کرنے سے پرہیز کیا جائے آبیانہ کی شرح بہت کم ہے جبکہ اس کے مقابلے میں ڈیوویل کا پانی بہت مہنگا پڑتا ہے آبیانہ کی شرح بڑھائی جائے سینیٹر میر کبیر شاہی نے کہا کہ دس سال میں پہلی بار بلوچستان کے ذمہ داروں کو ان کا حق ملا ہے کیونکہ حکومت نے پیاز درامت کرنے کی اجازت نہیں دی حکومت بلوچستان کے لیے بیل آؤٹ پیکج دے جس کے تحت بلوچستان میں ڈیم بنائے جائیں اجلاس کے دوران وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی سینیٹر مشاہد اللہ خان نے بہت سمیٹھتے ہوئے کہا کہ ماہرین کے مطابق پاکستان کے تازہ پانی کے وسائل میں کم ہی آئے گی اور بارشیں کبھی زیادہ کبھی کم ہوں گی دوہزار بارہ میں حکومت نے پالیسی بنائی جس میں اہم چیزوں کی منظوری دی گئی قومی ڈرنک وارٹر پالیسی بھی بنائی گئی ہے صوبے اب اپنی پالیسیاں بنانے میں بائختیار ہیں گلوبل وارمنگ سے گلیشئرز پگھلتے ہیں ہمیں حریف میں پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے سلابری گلیشئرز کے پگھلنے سے اور ساتھ بارشیں ہونے سے آتے ہیں درجہ حرارت بڑھنے پر دنیا بھر میں بحث ہو رہی ہے پاکستان میں جنگلات پر توجہ دے کر اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے پاکستان کے بجٹ کا آٹھ فیصد محولیات سے متعلق مسئلے سے نمٹنے کے لیے خرچ ہو رہا ہے ہم محولیاتی تبدیلی کے ذمہ دار نہیں اس کے ذمہ دار وہ ہیں جو اس حوالے سے پیسہ خرچ نہیں کر رہے ترقی پذیر ملکوں کے پاس اس مسئلے کے لیے فنڈز نہیں ہیں جو کوئلے کے استعمال سے بہت امیر ہوئے ہیں ان کو اب اس مسئلے کے حل کے لیے خرچ کرنا چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے جہاں جہاں جنگل ہیں ان کی حفاظت کریں فوج کو بھی اس مسئلے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے دنیا بھر میں فوج اس طرح کے کام کرتی ہے یہ سماجی و انسانی مسئلہ ہے پورے معاشرے کو اس کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا ایک عرب درخت لگانے کی خالی باتیں نہ کی جائیں ایک عرب درخت لگ جائیں تو گرمیوں میں بھی برفباری ہوگی وارٹر منیجمنٹ کی ضرورت ہے ہمارے ساتھ رہیے گا ایچ ڈی آر وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا مجھے زیادہ دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ٹیک کیر بائی بائی